بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلیں اس مزیدار سی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب کڑائی میں سب سے پہلے ہم نے 3 ٹیبر سپون گھی شامل کر دیا ہے ہم اسے گھی کے اندر پکائیں گے اب اس کے اندر ہم 2 ٹیبر سپون بھر کے لیسن ادرک کا پیسٹ ڈالیں گے اب لیسن ادرک کو ہم ہلکا سا فرائے کریں گے اب لیسن ادرک ہمارا فرائے ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم 2 کلو بیف شامل کریں گے ہم نے بون لیس بیف لی ہے اور ساتھ میں ہم نے تھوڑی سی چربی بھی لے لی ہے اس سے ہمارے نمکین گوشن میں بہت اچھا فلیور آئے گا اس لئے آپ بھی لازمی اس کے اندر چربی شامل کریں اب ہم بیف کو اچھی طرح سے بھونیں گے تاکہ اس میں جو بھی پانی ریلیز ہوگا وہ بھی اچھی طرح سے ڈرائے ہو جائے اور ہمارا بیف اچھی طرح سے بھون جائے اب اس کے اندر ہم 2 عدد ہری مرچیں کٹ کے ڈالیں گے ہری مرچوں سے بھی بہت اچھا فلیور آئے گا اب بیف کو ہم اچھی طرح سے بھونیں گے تقریباً 6 سے 7 منٹ تک اب دیکھ سکتے ہیں کہ بیف اب ہمارا بھون چکا ہے اور اس کے اندر سے جو پانی نکلا تھا وہ بھی ڈرائے ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم ایک سے ڈیڑھ گلاس پانی شامل کریں گے اب ہم اسے کور کر دیں گے تقریباً 30 سے 35 منٹ تک تاکہ بیف ہمارا اچھی طرح سے گھل جائے اور درمیان میں ہم اس کا کور اٹھا کے چمچ چلاتے رہیں گے اب تقریباً ہم نے 35 منٹ کے بعد اس کا کور اٹھا کے دیکھا تھا ہمارا بیف اب اچھی طرح سے گھل چکا ہے اور اس میں سارا پانی بھی ڈرائے ہو چکا ہے اب اسے ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا بیف اتنا اچھی طرح سے گھل چکا ہے اب اس ٹائم پہ ہم اس کے اندر مثالیں شامل کریں گے سب سے پہلے ہم نمک شامل کریں گے ون ٹی سپون یا آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے شامل کریں ون ٹیبر سپون کٹی ہوئی کالی مرچے ڈالیں گے انہیں ہم اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اب تقریبا ہمارا نمکین کوش تیار ہو چکا ہے ہم نے اسے صرف بھوننا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے کم مثالوں میں تیار ہو گیا ہے مگر یہ کھانے میں بہت ہی لا جواب ہے اس لئے آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے گھی چھوڑنا شروع کر دی ہے اور اس میں جتنا بھی ایکسٹرا پانی تھا وہ سارا ڈرائے ہو چکا ہے اس نمکین کوشت کو ہر علاقے میں مختلف طریقوں سے تیار کیا جاتا ہے ویسے تو اس میں کالی مرچیں استعمال نہیں ہوتی ہیں مگر آپ اس میں ضرور ڈال کے چیک کریں اس کا بہت اچھا فلیور آئے گا آپ کو بھی اب ہمارا نمکین کوشت تیار ہو چکا ہے اب ہم نمکین کوشت کو اپنی سرونگ پلیٹ میں نکالتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا نمکین کوشت کتنا زبادست تیار ہوا ہے آپ اسے تندوری روٹی یا نان کے ساتھ کھائیں یا آپ اسے ایسے ہی کھائیں انشاءاللہ یہ آپ کو بہت ٹسٹی لگے گا اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بھی فیڈ بیک ضرور دیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں اس سے آپ کو ہماری نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن ملتی رہے گی تھنکس فار واشنگ اللہ حافظ